پی ڈی ایم کا آپ نے دیکھا جلسہ جس طرح ہوا آپ نے بھی کہا کہ وہ فلاپ چھو تھا اس کے بعد اب لانگ مارٹ کی بھی تیاری ہے رزائن کا بھی آپ سے مطالبہ کیا ہے آپ نے بھی درنا دیا تھا اور آخر پہ مذاکرات ہی کرنے پڑے مذاکرات کی ٹیبل پہ ہی آیا آپ آپ کا مطالبہ کچھ اور طرح کا تھا ان کے مطالبات آپ کی سمجھ میں ان کے کیا مطالبات ہیں اور اس کا انجام آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور دوسرا آپ گراؤنڈ آپ کے لیے اگر یہ کلیر ہے تو آپ شفٹ کس پہ کریں گے ڈیولپمنٹ ہوگی اگلے دو سال یا کہ اکنومکل ریفارمز اور کس کے اوپر آپ فوکس کر رہے ہیں دیکھیں میں نے تو یہ جب سارے کٹھے ہو گئے مجھے تو پہلی پتا تھا میری آپ پہلی تقریر سن لیں میری جو پہلی تقریر تھی سوا دو سال پہلے جب پہلی میں نے جب پرائی منسٹر بنا میں نے کہا دو چیزیں میں نے کہے سارے کٹھے ہو جائیں جب ہم کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے یہ سابق کٹھے ہو جائیں گے اور میں نے کہا کہ یہ سارے کبھی جھومریت کی بات کریں گے وہ میری تقریر آویلیبل ہے وہ کبھی چلا ہے ان لوگوں کے سامنے تو وہی ای پی ڈی ایم ڈیموکراتک مومنٹ بن گئی وہ میں نے کہا تھا اور میں نے پھر یہ کہا تھا کہ ان کے جو ان کے جو مفادات ہیں وہ پاکستان کے مفادات کے متزاد ہیں یہ اپیزٹ ہے یہ جو چاہ رہے ہیں وہ جب اگر ہم وہ کر دیں یعنی کہ ان چوروں کو ان کی ہم چوری جو کہ پہلے بنے ہوئے کیسز ہیں ہم نے کیسز نہیں بنائے ان سب کی کیسز پہلے کے بنے ہوئے ہیں یہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نیپ کو ختم کر کے ان کی کیسز ختم کر دیں یہ یہ چاہ رہے ہیں اگر ہم وہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے جیلوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کا کیا قصورت ہے ان کی دو لاکھوں کی چوریاں ہیں ان کی اربو روپے کی چوری اور ملک سے باہر لے گئے پیسہ تو ان بچارے لوگوں کو ان کا پھر کیا قصور ہے کہ وہ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں کئی بچارے جیلوں میں ہی مار جاتے ہیں ان کی تاریخیں نہیں لگتی تب تک بار جاتے ہیں ہریب لوگ ہیں نا صرف یہ جو سب سے بڑے ڈاکو ہیں یہ مجھے بلیک پنل کرنے کی مجھے پہلی پتہ تھا انہوں نے کوشش کر دی ہیں میں نے بار بار آپ کو کہا کہ یہ مجھے کوشش کریں گے لیکن میں نے ان کو این ار او نہیں دینا لیکن سٹریٹیجی کیا ہے کبھی کامیاب نہیں ہوگی مجھے کبھی کبھی میں نے تو ان کو ملتان میں بھی ان کو کہا تھا کہ ان کو کرنے تو جو کرنا چاہتے ہیں ہمیں صرف لیکن لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا کممنٹ کی ذمہ داری ہے اب کووٹ سے آج سو سے اوپر لوگ بار گئے ہیں اب ہم ہم سب کو پتا ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں بیماری پھیل جاتی ہے ساری دنیا کو پتا ہے ہم ان کو کہہ رہے ہیں میرا تو صرف مقصد لوگوں کو بچانا تھا اگر ان کے جلسے یہ جلسے یہ اگر دس جلسے بھی کریں نا میں آپ کو ثابت کر کے لکھا ہوں گا ایک جلسہ کروں گا ان سارے دس سے کیوں ہوگا کیونکہ میں کرتا ہوں پاکستانی قوم کے فائدے کے لیے جلسہ میں جلسہ کرتا ہوں جب پاکستانی قوم کا پیسہ چوری ہو یا میں چاہتا ہوں کہ الیکشن کے در ریفارمز ہو یہ کر رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے کبھی پبلک چوروں کے لیے نہیں نکلے گی میرے سے یہ لکھ لیں کبھی قوم لوگوں کے وہ باہر ڈاکو سارے باہر بیٹھ کے جا کے وہاں لندن کی وہ شاپنگ کر رہے ہیں کھانے کھا رہے ہیں اور یہاں کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ شڑکوں پر نکلو اور میری چوری بچاؤ لوگ بے فکوف ہیں دیکھیں جو انسان سمجھتا ہے کہ عوام بے فکوف ہے اس سے بڑا بے فکوف ہے ہی کوئی نہیں الیکشن کے حوالے سے کل کیبنٹ میں بھی آپ نے ایک ڈیسیجن لیا کہ مارچ کے بجائے سے فیبرری میں تو کیا سپریم کورٹ میں کوئی ریفرنس دائج کرنے جا رہے ہیں کیسے کریں گے اور ساتھ جو کیبنٹ کا علامی ہے اس میں یہ بھی ساگے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے مذاکرات کے رات ہم اسے کریں گے شو آف ہینٹ کے لیے تو اس کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آئینی ترمیم درکار ہوتی گئے صدارتی ریفرنس اس میں کریں گے یا کیا کریں گے دیکھیں دو چیزیں ہم نے فاصلہ کیا ایک ہم ایکشن جلدی کروائیں گے سینٹ کے کیونکہ یہ سارا ڈراما ہو رہا ہے سینٹ سے بچارے ان کا خیال ہے کہ کوئی سینٹ کے الیکشن تو وہ تو فیل ہو جانا ہے انہوں نے ویسی ہم نے ایک کہ پاکستان کے سینٹ کے الیکشنوں میں پیسہ چلتا ہے رشوت چلتی ہے سب کو پتا ہم نے بیس لوگ پچھلی بار یہ نکالے جنہوں نے پتا چلا کہ پیسہ لیا اس لیے ہم شو آف ہینٹس کے اوپر جا رہے ہیں ہمارے خیال میں ہمارے اٹیلی جنرل نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم رکھیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ آئین کے اندر آئین کے باوجود بھی ہو سکتا ہے اس لیے ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں اور ہم صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ اس ملک میں سب کو جب پتا ہے کہ رشوت چلتی ہے سینٹر الیکشن میں تو ڈیموکرسی تو یہ کہتی ہے کہ شو آف ہینٹس کریں جو جس کے زیادہ ووٹس ہیں حالانکہ سٹنگ گورنمنٹ کے لیے آسان ہوتا ہے ہم آرام سے اگر ہم چاہیں اس لیے تو کسی سٹنگ گورنمنٹ نے کیا نہیں ہے ہم چاہیں تو ہم زیادہ اپنی جتنے ہمارے ممبر سے زیادہ ہم سینٹرز بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پاور زیادہ ہے لیکن ملک کے لیے برا ہے کہ رشوت چلتی ہے اور وہ لوگ سینٹر پر پیسے دے کے آ جاتے ہیں اس لیے ہم کہنے شو آف ہینٹس پر آئے ہیں خان سے میں کہا گیا کہ آپ مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے آپ سے مذاکرات کرنی رہے ہیں یہ کس سے کرنا جاتے ہیں میں نے تو سب سے پہلے ان کو کہا ہم نے کب کہا کہ نہیں کرتے ہیں نیشنل ڈائلاؤگ کی پہشکش کو وہ سمجھ رہا ہے نہیں نہیں ہم نے کب کہا دیکھیں پارلیمنٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ساری باتیں پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں میں نے تو صرف ایک چیز کہی ہے کہ ساری باتیں کرنے میرے سے این آر او نہ مانگیں اور پھر یہ اوپر سے منافقت کرتے ہیں کہ جی ہم نے مانگا کب نہیں ہمیں انہوں نے چونتی اتنی بڑا پیج دے دیا کہ جی نیب کے اندر چونتیس ترمیم کریں اٹھتیس میں سے چونتیس ترمیم کریں مطلب کہ نیب کو دفن کر دیں اور کہتے ہیں این آر او نہیں مانگا کوئی تمیانی راستہ لانگ مارچ سے کسا تک خطرہ ہے آپ کا کنٹینر بہت زیادہ مشہور تھا کہ آپ پوزیشن کو کنٹینر دیں گے یہ لانگ مارچ کو رکا جائے گا آپ نے دیکھی لیا ہوگا کہ مجھے ان سے کتنا خطرہ ہے کیونکہ جو میں نے میں کتنا ریلیکس کر رہا تھا جب یہ وہ جلسہ کر رہے تھے پرائیم نیسٹر یہ بتائیں کہ خیبر پختونخواہ میں آپ کی گورنمنٹ پچھلا دور بھی تھا آج ہم مختلف ہم نے دورہ کیا اسپتالوں کا ہم نے دیکھا کہ پرائیویٹ اسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ سے لوگوں کا فری علاج ہو رہا ہے تو اب آپ کا کیا پلان ہے کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اور سپیشلی ایڈوکیشن اور ہیلتھ آپ کی زیر پرالٹی بھی ہے تو اس میں فیچر کیا آپ کے پلانزز ہیں لیکن ہیلتھ کارڈ کے دو میں آپ کو فائدہ بتاؤں سب سے پہلے تو ایک غریب گھرانے کے اندر جب بیماری آتی ہے نا تو ساری دنیا کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ گھرانا سارا ہی غربت کیلے سے نیچے چلا جاتا ہے سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے گھر میں کئی دفعہ بیماری آتی ہے تو ان کے بھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ مکروز ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یعنی ایک ہر گھرانے کو پختونخواہ کے اندر اگلے چھے مینے میں سارے جتنے بھی پختونخواہ کے شہری ہیں ان کو دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انچورنس پر لے گی سب سے پہلے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں اور وہ جانتے ہیں جنرل لوگوں کو کہ گھروں میں بیماریاں ہوتی ہیں اور پیسے نہیں ہوتے تو ان کے لیے تو سب سے بڑی چیز دوسری اس کی بڑی فائدہ کیا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم گرمنٹ پاکستان میں اتنے ہسپتال ہی نہیں جتنے ہونے چاہیے اور گرمنٹ بنانی سکتی تو زیادہ ہسپتال ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو یہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے پرائیوٹ سیکٹر کو اب ہم انکاریج کر رہے ہیں کہ آکے ہسپٹلز بنائیں تو پرائیوٹ سیکٹر کا مطلب یہ کہ اگر کوئی بھی ہسپتال بنانا چاہے ہم نے ان کی مدد کریں گے سب سے پہلے کہ ان کو ہم ہم زمین سستی دیں گے کیونکہ زمینیں بہت مہنگی ہیں اب تو وہ بنانی سکتے نمبر ٹو ساری بھی جو چیزیں وہ امپورٹ کریں گے باہر سے جو پاکستان میں نہیں بنتی ہسپٹل ایکوپنٹ وہ ڈیوٹی فری ہوگی اور نمبر تین ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے وہ کہیں بھی اب ہر کوئی ہسپتال جا سکتا ہے پیسے دے سکتا ہے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے اس کا مطلب جدر چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہسپٹل نہیں ہوتے تھے پرائیوٹ ہسپٹل اب پرائیوٹ ہسپٹل کا جال پھیل جائے گا پاکستان میں تو ہمارا ایک پورا ہیلتھ سسٹم کے اندر یہ انقلاب ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا آپ نے دیکھا جلسہ جس طرح ہوا آپ نے بھی کہا کہ وہ فلاپ چھو تھا اس کے بعد اب لانگ مات کی بھی تیاری ہے رزائن کا بھی آپ سے مطالبہ کی ہے آپ نے بھی درنا دیا تھا اور آخر پہ مذاکرات ہی کرنے پڑے مذاکرات کی ٹیبل پہ ہی آیا آپ کا مطالبہ کچھ اور طرح کا تھا ان کے مطالبات آپ کی سمجھ میں ان کے کیا مطالبات ہیں اور اس کا انجام آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور دوسرا آپ گراؤنڈ آپ کے لیے اگر یہ کلیر ہے تو آپ شفٹ کس پہ کریں گے اگلے دو سال یا کہ ایک نومکل ریفارمز اور کس کے اوپر آپ فوکس کر رہے ہیں دیکھیں میں نے تو یہ جب سارے کٹھے ہو گئے مجھے تو پہلی پتا تھا میری آپ پہلی تقریر سن لیں میری جو پہلی تقریر تھی سوا دو سال پہلے جب پہلی میں نے جب پرائی منسٹر بنا میں نے کہا دو چیزیں کی میں نے کہا یہ سارے کٹھے ہو جائیں گے جب ہم کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے یہ سب کٹھے ہو جائیں گے اور میں نے کہا کہ یہ سارے کبھی جھومریت کی بات کریں گے وہ میری تقریر اویلیبل ہے وہ کبھی چلا ہے ان لوگوں کے سامنے تو وہی ای پی ڈی ایم ڈیموکرائٹک مومنٹ بن گئی وہ میں نے کہا تھا اور میں نے پھر یہ کہا تھا کہ ان کے جو ان کے جو مفادات ہیں وہ پاکستان کے مفادات کے متزاد ہیں یہ اوپزٹ ہے یہ جو چاہ رہے ہیں وہ جب اگر ہم وہ کر دیں یعنی کہ ان چوروں کو ان کی ہمچوری جو کہ پہلے بنے ہوئے کیسز ہیں ہم نے کیسز نہیں بنائے ان سب کیسز پہلے کے بنے ہوئے ہیں یہ یہ چاہ رہے ہیں اگر ہم وہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے جیلوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا کسور ہے ان کی دو لاکھوں کی چوریاں ہیں ان کی اربو روپے کی چوریاں ملک سے باہر لے گئے پیسہ تو ان بچارے لوگوں کو ان کا پھر کیا کسور ہے کہ وہ جیلوں میں گل سار رہے ہیں کئی بچارے جیلوں میں مار جاتے ہیں ان کی تاریخی نہیں لگتی تب تک بار جاتے ہیں حریب لوگ ہیں نا صرف یہ جو سب سے بڑے ڈاکو ہیں یہ مجھے بلیک میل کرنے کی مجھے پہلی پتہ تھا انہوں نے کوشش کرنی ہیں میں نے بار بار آپ کو کہا کہ یہ مجھے کوشش کریں گے لیکن میں نے ان کو این آر او نہیں دینا لیکن سٹریٹیجی کیا ہے وہ بھی سٹریٹیجی ان کی ہے کبھی کامیاب نہیں ہوگی مجھے کبھی کبھی میں نے تو ان کو ملتان میں بھی ان کو کہا تھا کہ ان کو کرنے تو جو کرنا چاہتے ہیں ہمیں صرف لیکن لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا گرمنٹ کی ذمہ داری ہے اب کووٹ سے آج سو سے اوپر لوگ بار گئے ہیں اب ہم ہم سب کو پتا ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں بیماری پھیل جاتی ہے ساری دنیا کو پتا ہے ہم ان کو کہہ رہے ہیں میرا تو صرف مقصد لوگوں کو بچانا تھا اگر ان کے جلسے یہ جلسے یہ اگر دس جلسے بھی کریں نا میں آپ کو ثابت کر کے لکھوں گا ایک جلسہ کروں گا کیوں ہوگا کیونکہ میں کرتا ہوں پاکستانی قوم کے فائدے کے لیے جلسہ میں جلسہ کرتا ہوں جب پاکستانی قوم کا پیسہ چوری ہو یا میں چاہتا ہوں کہ الیکشن کے در ریفارمز ہو یہ کر رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے کبھی پبلک چوروں کے لیے نہیں نکلے گی میرے سے یہ لکھ لیں کبھی قوم لوگوں کے وہ باہر ڈاکو سارے باہر بیٹھ کے جا کے وہاں لنڈن کی وہ شاپنگ کر رہے ہیں کھانے کھا رہے ہیں اور یہاں کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ سرکوں پہ نکلو اور میری چوری بچاؤ لوگ بے فکوف ہیں دیکھیں جو انسان سمجھتے ہیں کہ اوام بے فکوف ہے اس سے بڑا بے فکوف ہے کوئی نہیں الیکشن کے حوالے سے کل کیبنٹ میں بھی آپ نے ایک دیسیجن لیا کہ مارچ کے بجائے سے فیبرری میں تو کیا سپریم کورٹ میں کوئی ریفرنس دائج کرنے جا رہے ہیں کیسے کریں گے اور ساتھ جو کیبنٹ کا علامی ہے اس میں یہ بھی ساگے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے مذاکرات کے رات ہم اسے کریں گے شو آف ہینڈ کے لیے تو اس کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آئینی ترمیم درکار ہوتی ہے کوئی صدارتی ریفرنس اس میں کریں گے یا کیا کریں گے دیکھیں دو چیزیں ہم نے فاصلہ کیا ایک ہم ایکشن جلدی کروائیں گے سینٹ کے کیونکہ یہ سارا ڈراما ہو رہا ہے سینٹ سے بچارے ہیں ان کا خیال ہے کہ کوئی سینٹ کے الیکشن نہ ہو تو وہ تو فیل ہو جانا ہے انہوں نے ویسی ہم نے ایک آپ کو پتہ ہے کپتان تو میں پران ان سے زیادہ بہتر کھیلنا جانتا ہوں تو الیکشن تو ہم پہلے کروائیں گے لیکن جو دوسری چیز ہے دیکھیں پاکستان سارے جانتے ہیں کہ پاکستان کے سینٹ کے الیکشنوں میں پیسہ چلتا ہے رشوت چلتی ہے سب کو پتا ہم نے بیس لوگ پچھلی بار یہ نکالے جنہوں نے پتہ چلا کہ پیسہ لیا اس لیے ہم شو آف ہینڈز کے پر جا رہے ہیں ہمارے خیال میں ہمارے اٹینی جنرل نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم رکھیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ آئین کے اندر آئین کے اندر آئین کے باوجود بھی ہو سکتا یہ اس لیے ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں اور ہم صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ اس ملک میں سب کو جب پتا ہے کہ رشوت چلتی ہے سینٹ الیکشن میں تو ڈیموکرسی تو یہ کہتی ہے کہ شو آف ہینڈز کریں جو جس کے زیادہ ووٹس ہیں حالانکہ سٹنگ گورنمنٹ کے لیے آسان ہوتا ہے ہم آرام سے اگر ہم چاہیں اس لیے تو کسی سٹنگ گورنمنٹ نے کیا نہیں ہے ہم چاہیں تو ہم زیادہ اپنی جتنے ہمارے ممبر سے زیادہ ہم سینٹرز بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پاور زیادہ ہے لیکن ملک کے لیے برا ہے کہ رشوت چلتی ہے اور وہ لوگ سینٹ پر پیسے دے کے آ جاتے ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں شو آف ہینڈز پر آئے ہیں خان سے میں کہا گیا کہ اب مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے آپ سے مذاکرات کرنی رہا ہے یہ کس سے کرنا چاہتے ہیں میں نے تو سب سے پہلے ان کو کہا کہ ہم رکے ہم نے کب کہا کے نہیں کرتے مذاکرات نیشنل ڈائیلاغ کی پیشکش کو وہ سمجھ رہا ہے نہیں ہم نے کب کہا دیکھیں پارلیمنٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ساری باتیں پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں میں نے تو صرف ایک چیز کہی ہے کہ ساری باتیں کر لیں میرے سے این آروں نہ مانگیں اور پھر یہ اوپر سے منافقت کرتے ہیں کہ جی ہم نے مانگا کب نہیں ہمیں انہوں نے چونتی اتنی بڑا پیج دے دیا کہ جی نیب کے اندر چونتیس سرمیم کریں اٹھتیس میں سے چونتیس سرمیم کریں مطلب کہ نیب کو دفن کر دیں اور کہتے ہیں این آروں نہیں مانگا کوئی تمیانی رہتا لانگ مارچ سے تھی ساتھ تک خطرہ ہے آپ کا کنٹینر بہت زیادہ مشہور تھا کہ آپ پوزیشن کو کنٹینر دیں گے یہ لانگ مارچ کو رکا جائے گا آپ نے دیکھی لیا ہوگا کہ مجھے ان سے کتنا خطرہ ہے کہ میں کتنا ریلیکس کر رہا تھا جب یہ وہ جلسہ کر رہے تھے پرائیم نیسٹر یہ بتائیں کہ خیبر پختونخواہ میں آپ کی گورنمنٹ پچھلا دور بھی تھا آج ہم مختلف ہم نے دورہ کیا اسپتالوں کا ہم نے دیکھا کہ پرائیویٹ اسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ سے لوگوں کا فری علاج ہو رہا ہے تو اب آپ کا کیا پلان ہے کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اور سپیشلی ایڈوکیشن اور ہیلتھ آپ کی زیر پرارٹی بھی ہے جب بیماری آتی ہے نا تو ساری دنیا کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ گھرانہ سارا ہی غربت کی لکی سے نیچے چلا جاتا ہے سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے گھر میں کئی دفعہ بیماری آتی ہے تو ان کے بھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ مکروز ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یعنی ایک ہر گھرانے کو پختونخواہ کے اندر اگلے چھے مینے میں سارے جتنے بھی پختونخواہ کے شہری ہیں ان کو دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس پر لے گی سب سے پہلے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں اور وہ جانتے ہیں جن لوگوں کو کہ گھروں میں بیماریاں ہوتی ہیں اور پیسے نہیں ہوتے تو ان کے لئے تو سب سے بڑی چیز دوسری اس کی بڑی فائدہ کیا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ پاکستان میں اتنے ہسپتال ہے ہی نہیں جتنے ہونے چاہیے اور گورنمنٹ بنانی سکتی ہسپتال ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو یہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے پرائیوٹ سیکٹر کو اب ہم انکاریج کر رہے ہیں کہ آکے ہسپتال بنائیں تو پرائیوٹ سیکٹر کا مطلب یہ کہ اگر کوئی بھی ہسپتال بنانا چاہے ہم نے ان کی مدد کریں گے سب سے پہلے کہ ان کو ہم زمین سستی دیں گے کیونکہ زمینیں بہت مہنگی ہیں اب تو وہ بنانی سکتے ہیں نمبر دو ساری بھی جو چیزیں وہ امپورٹ کریں گے باہر سے جو پاکستان میں نہیں بنتی ہسپتال ایکپنٹ وہ ڈیوٹی فری ہوگی اور نمبر تین ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے وہ کہیں بھی اب اب ہر کوئی ہسپتال جا سکتا ہے پیسے دے سکتا ہے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے اس کا مطلب جدر چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہسپتال نہیں ہوتے تھے پرائیوٹ ہسپتال اب پرائیوٹ ہسپتال کا جال پھیل جائے گا پاکستان میں تو ہمارا پورا ہلتھ سسٹم کے اندر یہ انقلاب ہے